بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ریمان روڈا کے جانب سے ایک اور نئی ویڈیو ایک اور پروڈکٹ کے ساتھ آپ کا ویلکم ہو گیا اچھا تو شہزادو سب سے پہلے تو آپ کو میں یہ چیز دکھا دوں یہ بہت پیاری چیز ہے پہلی بات تو ہی ہوگی دوسری بات یہ ہوگی کہ آج ہم اس کو لگانے کا طریقہ بھی بتائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا ریویو بھی دیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا جی مارکٹ میں جو ہے نا آج کل کافی زیادہ پینل آ چکے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اس کی جو فٹنگ ہے وہ جنرون نہیں ہوتی فرسٹ او فال تو اس میں سب سے بڑا بینیفٹ ہماری یہ ہوتا ہے اس پینل میں جو ہے اس کی فٹنگ سیونٹی اور بانٹو فائر دونے کے لئے مطلب کہ آپ نے جس لائٹ لینی ہے اور اس کو اسی فٹنگ میں جنرون فٹنگ میں پلگ کر دینا ٹھیک ہو گیا ساتھ ساتھ اس کیٹیگری میں بھی کافی پینل ہے لیکن یہ والا پینل جو ہے یہ سب سے ببر شیئر پینل ہے سب سے اچھا اور سب سے اچھی کفریج لائٹ اسی پینل کی ہے سیزادو اس نیک کام کے لئے آج ہمیں علی بھائی نے پھر سے جوائن گیا اسلام علیکم علی بھائی تو علی بھائی سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کیا حال چال ہے آپ کو شکر اللہ کا اچھا علی بھائی سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ لائٹ جو ہے اس کی فٹنگ کیسے اس کی فٹنگ آسان ہی ہے بھائی اس کی نا جنرون لائٹ میں ہی فٹنگ ہو گئی ٹھیک ہے بانٹو فائر پو سیونٹی آپ سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جنرون لائٹ کی جو اس میں پوائنٹس ہوتا ہے یہ صرف دو پوائنٹس ہوتے ہیں ہائی اور لو اس میں اور تیسرا کوئی کام نہیں ہوتا تو یہ ہم کیسے اس لائٹ کو یہ سارا کنیکٹ کریں گے کیسے اس کے سارے جو پوائنٹس سے لیں گے اس میں تو کافی پیچرز ہے بھائی اس میں تو یہ ہائیلو والا پوائنٹ بھی ہے جو جانو لائد میں بھی آتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بیٹری کے ساتھ ساتھ کنٹ کریں گے اس میں ہائیلو چلو کریں گے یہ دونوں شاہروں کے ساتھ چلیں گے ٹھیک ہوگی یہ بوس ہے یہ آپ بریک کے ساتھ چلو کرنے درچ چابیس اوچ کے لگا لیں ٹھیک ہے مطلب جی جو بوس ہے اس کا یہ درل ہے اس کا درل ہے اس میں رید لائی چلتی ہے اور ان دو سیڈوں میں اس میں وائٹ بھی چلتی ہے ٹھیک ہوگی اس کو آپ بریک سوچ کے ساتھ لگا ستے ہیں چابیس سوچ کے ساتھ لگا ستے ہیں اس کے علاوہ آپ لائدہ بٹر میں لگانا چاہتے ہیں وہ بھی لگ سکتا ہے تو علی بھائی بسم اللہ کر کے اس کی انسٹاللشن سٹارڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے تو یہ لائیٹ وغیرہ کھول کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو ہے نا شہدادو یہ علی بھائی نے یہ جنون لائیٹ کی فٹنگ ہے وہ اتا رہی ہے ٹھیک ہوگیا ہم نے لائیٹ کھول کر رکھی ہوئی ہے اور یہ مارے پاس ٹھیک ہوگا میں نے یہ پہلے سیٹنگ کر کے رکھی ہوئی ہے مزید ہم آپ کو یہ وائٹ سے وائٹ سمجھا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہم نے یہ ہم نے کرا لیا ڈیمو کے لیے ٹھیک ہے یہ لائیٹ ایسے فٹ ہوتی ہے مطلب یہ جو ہے اس کا کرا یہ جنون لائیٹ کا ہی ہے ہم نے بس پیڑ لیا ہے تاکہ ہمارا ٹائم بات جائے ٹھیک ہوگا یہاں پہ اس کے جنون لوگ سے فٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ایڈلیٹ کے اندر لک آتے ہیں وہ اس کے اندر انسٹال ہوتے ہیں انسٹال ہوتے ہیں وہ ہی ہوتے ہیں اس میں مزید ایک آتا ہے اور ایک وہ لگا لے نا اور ایک نیو لے کے لگا لے مطلب کام پکا ہو جائے گا اس میں وہ لوگ لگتا ہے اب ہم آپ کو یہ فٹ کر کے بھی تکتے ہیں تو علی بھائی فٹ کرنے سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ آپ نے یہ جو یہ تنا لمبا اس کے بال بنایا ہے اس کی چھوٹیا بنائی ہے کس لئے بنائی ہے چھوٹیا نہیں ہے یہ ویسے وائرز ہم نے لگائی ہے ڈیمو کے لئے ٹھیک ہے تو ہم نے تو ویسے اتار دی نہیں ہے اچھا تو یہ جو ہماری شہزادی یہ جب لگائیں گے تو یہ ڈریکٹ یہ تارے جو ایسی لگائیں گے نہیں کاٹ کے لگا لیں ڈریکٹ لگا لیں وہ ان کی مرضی ہے ٹھیک ہوگا مطلب آپ نے یہ صرف اس کو اکسٹینشن دیا ہے میں نے اسٹین دیا ہے ڈیمو کے لئے ٹھیک ہوگیا چلیں علی بھائی فر اس کو دو اینا آپ سٹارٹ کریں ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں یہ جو سا لائٹ کا جو سا پلک گیا ہے اس میں یہ تین ویڈز ہوتی ہیں ایک بلاگ والی ہوتی ہے یہ دو لائٹ کے پوائنٹ ہوتے ہیں ہائی لوگ ٹھیک ہے مطلب یہ اس کا جو بلایک والا یہ نیوٹل ہے یہ اس کا نیوٹل ہے ٹھیک ہوگیا یہ جو گرین تار ہے یہ تار کس چیز کی ہے بھائی ایک تو یہ ویرنگ سے آ رہی ہے اس میں ویرنگ میں آگے فرنٹ پر دو تاری آتے ہیں گرین کلر کی ٹھیک ہے یہ سمپل گرین ہوتی ہے یہ ارث ہوتا ہے نیوٹل ہوتا ہے اس کے آپ یہ سوچ کی کنیکٹ ہوتی ہے اور یہ اس کو لائٹ کا اپنے ارث دینا ہے یہ آپ اس کو لائٹ جائیں گے تو آپ کی لائٹ ہو گیا یہ جو دو تارے ہیں یہ سوچ کی ہیں یہ سوچ کی ہے اس کا لائٹ سوچ میں گرین میں ہوتی ہے یہ گرین میں آپ نے کنیکٹ کی ہے یہ والی تار کو آپ نے اس سے کنیکٹ کی ہے یہ اس سے بلیک جو نیوٹل تھا ہم نے اس سے کنیکٹ کی ہے تو اب آپ کو ہائی لو پوائنٹ چلو کر کے دکھاتے ہیں ہے اب اس میں ریڈ اور گرین view وائد ہے ایک ہے ایک میں Media بیٹری کا کرنٹ ہوتا ہوں آپ نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے MALT تار آپ نے یہاں سے لینے اور اس کو پھر جو ہے نا آپ نے یہ والی تار جو یلو والی یہ کنیکٹ تھی یہ انہوں نے اتاری علی بہنے اور یہ سوچ کی ہم نے اس کے نیوٹل میں لگا دیا ایسا ہی ہے میں 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 ہے یہ ٹھیک ہو گئے یہ جو سوچ کی بلیک والی وائرہ سوچ سے جو بلیک تار آ رہی ہے اس میں آمی یلو والی پلک کر دینا ٹھیک ہو گیا علی بھئی تو اب ہم یہاں سے آپ کو یہ لائٹ اون کر کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو پنک تار پیکھے پلک سے پلک سے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو سوچی ہے گرین والی گرین والی یہ نیچے سے گرین داری آرہی ہے آپ اس کو کاٹ کر لگا ستے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے اچھا یہ آپ کہاں پہ لگا رہے ہیں یہ اس گریپ سے آ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اس میں یہ لائٹ کا ہے ہائی لو پوائنٹ ٹھیک ہے یہ لائٹ کا ہائی لو پوائنٹ ہائی لو پوائنٹ ہے ایک بلو ہے اور ایک وائٹ ہے ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے اس کے ایسے لگا دی ہے مطلب ہے کہ یہ لائٹ کا یہ ہائی ہے اور یہ لو ہے ٹھیک ہو گیا وہ مزید وہ ویسے بھی چیک کر کے آپ دوگاستے ہیں اب ہم آپ کو یہ انڈکیٹر کی طریق بتاتے ہیں انڈکیٹر کی جو وائٹ ہیں وہ بھی اسی میں سے آ رہی ہیں وہ بھی اسی لائٹ میں سے آ رہی ہیں اس میں تین وائٹ ہے ایک وہ بوس وائٹ کی ہوتی ہے اور یہ دو جونس ہے یہ دو یہ اینڈکیٹر کی ہے اور یہ بوس کی ہے ٹھیک ہے اور انچ وائٹ ہے اور یہ جو وائٹ اور یلو آ رہی ہے یہ انڈکیٹر کی ہیں آگے آپ کو یہ بتاتے ہیں یہ انڈکیٹر میں کس لگانا جو دیکھ رہے ہیں یہ جس پہ پلاسٹک بھی لگا ہوا ہے یہ جنون میں بھی پلاسٹک لگا ہوتا ہے جنون میں بھی آتا ہے اس میں جو ہے یہ بلو والی یہ انڈیکیٹر کی ہے یہ لیفٹ ہو یا رائٹ ہو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے یہ اب ہم اس کے ساتھ جوینڈ کر دیتے ہیں ویسے علی بھائی آپ ان کو بتائی دیں کہ یہ بلو والی لیفٹ ہوتی ہے اور یہ کون سی ہوتی ہے میں مزید آپ کو بتا دیتا ہوں مزید پہلے آپ نے یہ پٹار لگانے سے پہلے آپ یہ چیک کر لیں مزید کے مطلب اپنا کنفرم کر لیں کہ آپ لگا کے چیک کر لیں کہ کون سی لیفٹ پہ آری ہے اور کون سی رائٹ پہ آری ہے ٹھیک ہو گیا انڈیکیٹر آپ نے لگا کے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے میں تو ویسے ہی لگا رہا ہوں ڈیمو کے لیے تو مزید آپ چیک کر لینا اب یہ ہمارا بوس ہے آپ اس کو ڈریکٹ چابیسوچ سے لگا سکتے ہیں اور اس میں یہ بریکسوچ کی سکوائر ہوتی ہے یہ ہماری ایک تار بٹھی تھی اورنج والی یہ ہمارے پاس اپشن ہے بلکل ایسا ہی ہے اس کو ہم آن کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں بریکسوچ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اچھا بٹن لگانا ہو وہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ گرین اور ییلو کلر کی لائن ہوتی ہے اندر ٹھیک ہے یہ بریکسوچ کی ہوتی ہے یہ والی تار جو ہے یہ جو وائرنگ سے آ رہی ہے یہ بریکسوچ کی تار ہے یہ ہے ہماری چابی سوچ کی تار اس کو آپ ایسے ڈریکٹر اس میں جس پار میں ہم نے یلو وائر کس آئی تھی اس میں آپ یہ چابی سوچ کی تار ہے اس میں مین کرنٹا تھا اس کو چابی ساتھ ڈریکٹری ساتھ اس کے ساتھ بٹن بھی لگا سکتے ہیں تو اولی بھائی آپ کس کے ساتھ لگا رہے ہیں اگر آپ نے فرنٹ بریکس اس کے ساتھ لگانے ہیں تو یہ تار لیدہ کر کے آپ نے فرنٹ بریکس اس کے ساتھ جو تار ہے اس کے ساتھ جو باقی اس کی تار ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں مزید آپ کو ایک اور بات بتا دوں اکثر کئی لیکٹریشن ایسے بھی ہوتا ہے یہ پینک تار ہوتی ہے اس میں کننسر کی ٹھیک ہے جب آپ نے بیٹری پر یہ کوئی لائٹ لگانی ہے نا فرنٹ پر آپ نے یہ پینک والی تار لازمی اتار دیں اگر آپ نے یہ نہ اتاری تو پھر آپ کی بیٹری ڈاؤن جلتی ہو جائے ایلی ڈی کی وجہ سے یہ جلدی ڈاؤن ہوگی بیٹری جلدی ڈاؤن ہوگی پھر آپ کے ہمارے ہم پر یہ مسل ہو گئے یہ مسل ہو گئے مطلب یہ کافی لوگوں کا مسکسپشن ہوتا ہے کہ یار کسی قسم کی کوئی بھی بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ ایک میٹھ ہے اصل میں یہ وائر ہوتی ہے جو آپ کی بیٹری اور کرنٹ کو میچ کرتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ کرنٹ والی وائر اس کو اتار دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کسی بھی قسم کی الیڈ کا اینڈ ایک بیٹری سے کنککشن کر سکتے ہیں مزید آپ کو یہ بیٹا تو یہ صرف وان ٹوائر میں ہوتا ہے سری سیری سیونٹی میں سپرکورنٹی میں اس کا ایسا جکھٹی ہوتاے ہیں اور اس میں پرائیڈر ہو تو پریٹن میں بھی یہ لگ سکتی ہے اس میں یہ وائر اتارنی پڑتی ہے تو اب ہم آپ کو لائٹ اون کر کے بتاتے ہیں یہ ہم نے گریپ سے بٹن اون کر دیا یہ اس کا لائٹ کا ہائی پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا لائٹ کا ہائی پوائنٹ ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ اینڈکیٹر ہے یہ اینڈکیٹر ہے یہ ہم سے طرح اُلٹے لگے تو مدید آپ دے لینا ٹھیک ہو گیا اور یہ بہت سے ہمارے یہ ہم نے فرنٹ بڑیک سے کیا ہے اب مدید جسا مردی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ لائٹ مردی جیلے انڈکیٹر ہو گیا اور یہ بوس ہو گیا کیا ہوگاрушا مدید آپ کو سمجھ آئے گی تو علی بھائی یہ جس کے بال سارے والد ہیں ان کا کیا علاج کیا رہے ہیں میں نے مزید ایسی ڈیمو کے لیے تارے لگائیں گے اس کی تارے چھوٹی ہیں اس کی تارے چھوٹی ہیں یہ جنرل فٹنگ میں سکون سے آجائے گے آپ اس کو کاٹ کے اس کے اندر بھی جیسے جب میں نے یہ لگائی ہے ڈیمو کے لیے آپ ان کے لگا سکتے ہیں اس میں ایشو نہیں ہے ہمیں صرف اس کی تارے کارنی ویرنگ کو آپ کچھ بھی نہیں ہوگا اچھا علی بھائی ایک بات اب یہ یہاں پر بچ گئی ہے جو ہمیشہ آپ سے ایک سوال کرتے ہیں ہم کیونکہ یہ الیکٹرونک چیزیں ہیں تو لوگوں کا ہمیشہ ایک مائن میں بات ضرور ہوتی کہ یہ وارٹر پروف ہے کے نہیں یہ لائٹ وارٹر پروف ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لائٹ میں یہ میری خود فیوریل لائٹ ہے میں خود یہی کہتا ہوں کہ یہ لائٹ لگانے چاہیے یہ اچھی لائٹ ہے اس کی لائٹ کی ترو بھی بہت اچھی ہے اس کا ڈی آرز بھی بہت پیار اچھا دو اس میں انہوں نے مکمل فنکشن دی ہوں اس میں لائٹ بہت اچھی ہے تو میں تو یہی کہوں گا یہ لگاؤ تو اچھی لگا ہے تو سرادو یہ علی بھئی کی بھی ریکمینڈیشن ہے کہ یہ والی لائٹ لازمی لگائیں باقی کو پریفرنس دے نہ دیں اس لائٹ کو ضرور پریفرنس ٹھیک ہو گیا تو علی بھئی اس کو .... .... ... ... موسیقا 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 موسیقا